اسلام علیکم پروگرام ہیلتھ میٹرز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سوہیل تاج اور آج ہم بات کریں گے فوٹ کیئر کی پاؤں ہمارا وزن اٹھاتے ہیں ہمیں منزل تک پہنچاتے ہیں مگر اکثر پاؤں کو ہم نکلیٹ کر جاتے ہیں اور فوٹ کیئر پر بات نہیں کرتے اسی موضوع پر ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہوں گی سلما روشن صاحبہ سیٹیفائیڈ پوڈیائٹریسٹ ہیں اور فوٹ کیئر کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اچھا بھائٹے جیسے میں نے کہا کہ پاؤں اتنے نگلیکٹڈ کیوں رہتے ہیں دیکھیں بیسیکلی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پوڈائٹری کیا ہے آپ کی پاؤں سے ریلیٹیڈ یا پیرو سے ریلیٹیڈ سٹیڈی ڈائیگنوسیس اور ٹریٹمنٹ کا نام پوڈائٹری ہے پوڈائٹری بسیکلی بہت واسٹ فیلڈ ہے اس میں بسیکلی آپ اگر آپ کو پیرو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلمز ہیں یا کوئی بھی ایشیوز ہیں تو بہت سے لوگ ان کو یہ انفرمیشن یا یہ نالج نہیں ہوتی کہ ان کو کس کے پاس جانا چاہیے تو اس پروگرام کے حوالے سے میں لوگوں کو یہ انفرمیشن یا یہ نالج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو پاؤں سے ریلیٹیڈ یا پیرو میں کوئی بھی ایشیوز اگر آپ کو درپیش ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو اگنور بلکل نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو پوڈائٹری سے روجو کرنا چاہیے اچھا کیا ایک عام آدمی کو اتنا ہی کانشیس ہونا چاہیے جتنا ایک ڈائیبیٹک کو بلکل ہونا چاہیے کیونکہ ابھی آپ نے جیسے انٹرڈکشن میں کہا کہ پیر ہماری باڈی کا پورا وزن اٹھاتے ہیں تو جیسے جن کو ڈائیبیٹیز ہیں ان کو تو ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے کیونکہ اگر ان کو ذرا سا بھی پاؤں میں کوئی زخم ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ان کو کوئی ڈیفارمٹی یا کچھ بھی ان کو ناخون میں یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کا جو ہیلنگ ہے ان کی وونڈ کی وہ بہت سلو ہوتی ہے اور ان میں انفیکشن ہونے کا ڈر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کو ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے اور اپنے پاؤں کی روزانہ انسپیکشن کرنی چاہیے انسپیکشن بہت ضروری ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو ڈائیبیٹیز ہے اب انسپیکشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ پاؤں کو دیکھیں کہ آپ کو کوئی ڈسکلیریشن تو نہیں فیل ہو رہی جیسے فور اگزمپل کوئی پیچز بنے میں ہو کوئی ڈیلو پیچز یا کوئی ڈیلو پیچز یا کوئی ڈیلو پیچز اور اسپیشلی ان بیتوین دے ٹوز جو آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ایریا ہوتا ہے وہ وہاں پہ آپ نے ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور وہاں پہ نورملی جو ہے وہ ایک پاؤں کو ایک ڈسارڈر ہے پاؤں کا جس کو کہتے ہیں فنگل انفیکشن آف دے فوت ٹینیا پیڈیز اس کو کہا جاتا ہے میڈیکل اگر آپ ٹرمز میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ پاؤں میں بلسٹر سے بن جاتے ہیں یا اس میں کٹس بن جاتے ہیں بعض دفعہ اس میں فلویڈ بھی فیلد ہوتا ہے اور اچھنگ بھی ہوتی ہے آپ کو تو یہ بہت سے زیادہ پینفول ہوتا ہے اس میں آپ کو ہی جوتے وغیرہ پہننا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کے لیے بہت زیادہ الارمنگ ہے کیونکہ یہاں سے اگر کوئی چھوٹا سا زخم ہو تو وہ بہت بڑا السر بھی بن سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پاؤں کا وہ حصہ ریموف کرنے کے لیے وہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا تو اسی طرح اگر جو ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہیں ان کو بھی کیئر کرنے کی سخت ضرورت ہے اور جن کو ڈائیبیٹیز نہیں ہیں ان کو بھی کیئر کرنی چاہیے ایک موسٹ کومن ایشو جو لوگوں میں آتا ہے اور اسی وقت وہ کنسلٹ بھی کرنا چاہتے ہیں انکسپرڈ سے وہ انگرون نیلز ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے دیکھیں انگرون ٹو نیل کی بہت سے وجہات ہیں سب سے جو کومن ایشو اس کا دیکھا گیا ہے وہ ہے نیل کٹنگ اگر آپ ناخون کو بہت زیادہ ڈیپ کٹتے ہیں اور سپیشلی کونے جو ہوتے ہیں ناخونوں کے کونوں سے اگر آپ اس کو گولائی میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں یہ جو بیوٹی پالرز بکرہ میں جاتی ہیں تو وہ کونوں کو بہت زیادہ فائل کر دیتے ہیں گولائی میں سے جو آپ کا کیوٹیکل ہے یا آپ کی جو ٹو کی جو سکن ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی اور پلس انگرون ٹو نیل ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ناخون کاٹنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کسی کا پاؤں جو میٹر ٹارسل ہے یا فور فٹ ہے یا پاؤں کا جو پنجا ہے وہاں سے بہت چوڑا ہوتا ہے تو آپ نے اپنا ضرور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاؤں کی ساخت کس طرح کی ہے اگر آپ کا پاؤں چوڑا ہے تو آپ اس طرح کی جوتے پہنے جو آگے سے کنجسٹڈ یا نیرو نہ ہوں تو اس سے پھر اگر آپ کو ایسا جوتہ پہنتے ہیں جو نیرو ہے آپ کا پاؤں بھی چوڑا ہے تو آپ کا پورا پریشر پڑھ رہا ہوتا ہے مرہ تارسل یا نی جو آپ کا بکٹو ہے اس کے اوپر تو اس میں بھی آپ کی تینجنسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو انگرون ٹونل ہو جائے اس کے علاوہ اس میں آرچز کا بھی ایک رول ہوتا ہے کہ فور ازامل کسی کی فولن آرچز ہوتے ہیں تو فولن آرچز میں بھی آپ دیکھیں پاؤں اندر کی طرف پرونے کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کا باڈی کا جو پریشر دیکھیں جو ویٹ بیرنگ ہوتے ہیں بلکہ ان ایریا سے پڑھ جاتا ہے جس پہ نہیں پڑھنا چاہیے تو اس وجہ سے بھی جیسے فور ازامل انگرون ٹونل کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کا پریشر سارا فرس میٹا ٹارسل یا بک ٹو پہ پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو انگرون ٹونل ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹھوکر لگی ہے یا کسی نے سٹیپ کر دیا ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی انگرون ٹونل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اچھا اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے آپ کے پاس آئیں گے وہ اس کو نکالنا ہوگا یا ویسے بھی ٹریٹ ہو جائے گا دیکھیں بہت سے انگرون ٹونل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو کسی قسم کے کوئی سیمٹم شو نہیں ہوتے ویسے تو اگر آپ کو انگرون ٹونل ہو تو آپ کی جو انگوٹھے کی جو سائیڈ ہے وہ انفلیم ہو جاتی ہے ریڈنیس ہی اس میں ہو جاتی ہے بعض دفعہ اس میں پس پڑا ہوتا ہے سویلنگ ہوتی ہے تو اس سے آپ کو بلکل اوویس ہو جاتا ہے کہ انگرون ٹونل ہوا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ انگرون ٹونل ہے یا نہیں لیکن جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں یا کوئی چیز اس پر لگتی ہے کہ آپ جوتا پہنتے ہیں پریشر لگتا ہے تب آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر چوبن فیل ہو رہی ہے تو بیسیکلی ہوتا یہ کہ سائٹ کا ایک ویج ہوتا ہے چھوٹا سا تو آپ اس کو نون سرجیکل طریقے سے ریموف کر سکتے ہیں تو اگر نون سرجیکلی کوئی اگر سلوشن موجود ہے تو پھر آپ کو سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے ریکمینڈڈ نہیں ہے یہ کہ آپ سرجری کی طرف جائیں سرجری ڈیفینیٹلی بہت کوسٹلی بھی ہوتی ہے اور جب آپ کو ایرسیزیا وغیرہ دیا جاتا ہے اور بعد میں جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے مطلب اس کو برداشت کرنا اور پھر آپ کو کافی دن تک بیڈ ریس کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور مطلب بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ کو ترک کرنی پڑ جاتی ہیں اس کی وجہ سے تو میں یہی مشورہ دوں گی اپنے دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کا اگر نون سرجیکل طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو آپ ضرور اس کی طرف جائیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ آگاہی ہو کہ آپ نے کس سے کنسلٹ کرنا ہے اگر آپ پارڈائیٹریس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ضرور یہ مشورہ دیں گے کہ یہ نون سرجیکلی مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے چوزنگ درائیٹ پرسن ایس امپورٹنٹ اچھا ایک چیز آپ نے جس طرح سے کہی کہ وزن کو صحیح حصے پر لینڈ کرنا ضروری ہے تو فلیٹ فوٹ کیا وزن صحیح طریقے سے کیری کرتے ہیں یا فلیٹ فوٹ ہوں تو اس کا کیا حل ہوتا ہے دیکھیں فلیٹ فوٹ میں بسکلی ہوتا یہ ہے پیس پلینس اس کو کہا جاتا ہے میڈیکلی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاؤ کی آرچ ہوتی ہے وہ نورملی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے وزن کو اور یہ ایک بسکلی ایک سکویر ٹائپ چیز ہوتی ہے پاؤ کے سینٹر میں تو جن لوگوں کی آرچ نہیں ہوتی یا جن کی فالن آرچ جو فلیٹ فوٹ ہے یہ بسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرونیشن ایک ہوتا ہے اور پرونیشن پرونیشن میں آپ کی تھوڑی سی آرچ آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کا پاؤں ہوا میں ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ میری آرچ ہے اگر آپ زمین پہ رکھیں گے تو آپ کو پھر بھی ہلکی سی آرچ شو ہوگی یہ ہے پرونیشن ایک ہوتی ہے اوور پرونیشن اوور پرونیشن میں آپ کا پاؤں بلکل زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بلکل بھی آرچ نہیں ہے اور اس آرٹ سے اوپر آپ دیکھیں تو ایک ہڈی ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں نیویکیولا تو بعض لوگوں کی اگر اوور پرونیشن ہے تو وہ بھی ہلکی سی وہ ہڈی بھی آپ کی جھکاؤ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو ہم کہتے ہیں اسیسری نیویکیولا تو بیس ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ میڈیل آرٹ سپورٹ یوز کریں اس کے لیے میڈیل آرٹ سپورٹ بیسیکلی آر تھوٹکس انسولز ہوتے ہیں اور وہ کسٹمائز بنائے جاتے ہیں اب میں یہ بھی بتانا چاہوں کی کہ بہت سے انسولز یا وہ مارکٹ میں یونیورسلی بھی دستیاب ہوتے ہیں کہ آپ اگر کیمیسٹ کی شاپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کیمیسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو مطلب ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت سے انسولز وغیرہ دسپلی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ آپ کا رائٹ سائز نہیں ہے ہر کسی کی آرش کا ہر کسی کے فٹ کا اپنا ایک پراپر ایک سائز ہوتا ہے تو میں مشورہ یہ ہی دوں گی کہ آپ پڑائٹریس کے پاس جا کے آپ کسٹمائز بنوائیں اپنا سائز دے کے تو یہ آپ کو مطلب پڑائٹریسٹ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں یا بناتے بھی ہیں اس کو ڈیزائن تو کرتے ہیں ڈیفنیٹلی جب ان کا سائز لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا مطلب ان کی آرش کتنی ہے اور آپ کو کتنا ویج دینا ہے جیسے میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ کسی کا بناتے بھی ہیں کسی کا پرونیٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کا اوور پرونیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس حساب سے ہوتا ہے کہ اس کی آرش کی مطلب اس کی انچائی کتنی ہونی چاہیے اچھا میڈم ایک کامن ایشو کریکٹ ہیلز کا آتا ہے اور سرتیوں آ رہی ہیں یہ زیادہ پڑ بھی جاتا ہے اس کی کیا بچوہات ہوتی ہیں اور اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو آپ ویسلین یا کسی بھی طرح سے ہمیڈیفائی کر لیں تو وہ ٹھیک ہو چاہتا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں پانی کا استعمال اچھے سے اچھا کریں اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ پاؤں کو دھوتے ہیں تو ایک اچھا سا موسٹرائزر ضرور یوز کریں فیشرز یا ہارڈ سکن بننا ایک ریزن تو اس کا یہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے عرض کی آپ کے سامنے کہ اگر آپ کا پریشر جس جگہ پہ لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک ایکسٹرا سکن بننی سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم کیلس کہتے ہیں وہ ایکسٹرا سکن بسیکلی ایک باڈی کا نظام ہے کہ وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بنانا شروع کر دیتی ہے اگر وہ لیئر نہ بنے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل گھس جائے گی یا ہڈی تک آپ کا نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے وہاں سے تو ہڈی کو اور سکن کو بچانے کے لیے وہاں پہ ایک کیلس بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پہلے تو آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے کہ یہ مجھے کیوں بن رہا ہے اور یہ مجھے کس جگہ پہ بن رہا ہے نورملی ہیلز پہ بنتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا فشر جو ہے وہ درائی سکن کی وجہ سے یا درائنس کی وجہ سے بناوں یہ پاؤں کے پریشر کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے تو پہلے آپ اس چیز کو ایڈنٹی فائی ضرور کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو موسٹرائز رکھنے کے لیے آپ ویزلین کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں ویزلین is a very good موسٹرائزر اور اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکیٹڈ پیڈی کیور کی طرف جائیں once in every three months تو یہ بہت ایک کارامت چیز ہے کیونکہ اگر آپ کو پاؤں میں کوئی بھی مسئلے ہوں اگر آپ پوڈائیٹریس کے پاس جا دیں پوڈائیٹریس آپ کو میڈیکیٹڈ پیڈی کیور آفر کرتے ہیں تو میڈیکیٹڈ پیڈی کیور میں آپ کی فوٹ کی پوری اگزیمنیشن ہو جاتی ہے جس میں وہ آپ کی آپ کے ناخونوں کو دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے نیلز کس طرح کے ہیں اس کی کٹنگ کیسے ہونی چاہیے ایک ہوتے ہیں نیچرلی کلاو نیلز جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں اندر کی طرف ان کو کہتے ہیں پنسر نیلز ڈیفورمیٹی تو اس صورت میں اس کی ایک سپیشل کٹنگ ہوتی ہے تو یہ آپ کو پوڈائیٹریس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے نیلز کیسے ہیں فور ایزمپل اگر فنگس سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے نیل فنگس تو اس میں بھی آپ کا فرسٹ و فال فنگس گروہ کرتا ہے ہون در سرفیس آف دی نیل کے اوپر سیکنڈ سٹیٹ میں جاتا ہے ان بیٹوین دی نیل ان دی نیل بیٹ تو سیکنڈ سٹیٹ میں اس فق جاتا ہے جب آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو اگر آپ ونسینہ اگر میڈیکیٹیڈ پیڈی کیور کے لئے جائیں تو پوڈائیٹریس آپ کو دیکھ کے سب کچھ بتائیں گے کہ آپ کا فنگس سٹارٹ ہو رہا ہے آپ میڈیکیشن سٹارٹ کر لیں تو وہیں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہونے سے پہلے ہی تریٹ ہو جاتی ہیں فور اگزمپل اگر آپ کا ہیل پین اگر ہلکا ہلکا سا سٹارٹ ہو رہا ہے یا جیسے پلانٹر فیشی آئیٹیس آج کل بہت کومن ٹاپک ہے پلانٹر فیشی آئیٹیس بسیکلی پاؤں کا درد کا ہونا ہے تو یہ بھی فالن آرچز کی وجہ سے یا ایک پلانٹر فیشی آئیٹی ایک بینڈ ہوتا ہے بسیکلی جو ٹیشوز کے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ہیل کو جوائن کرتا ہے ریسٹ آف دے فوٹ کے ساتھ آرچ وغیرہ کے ساتھ تو بہت سی ریزنز ہوتی ہیں زیادہ چلنے کی وجہ سے یا جھوٹا ایسا آپ نے پہن لیا یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی کی ہے جس کی وجہ سے وہ فیشیا جو اس میں کچھ ٹیرز بن جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ جیسے آرثورٹکس جو ہے وہ اس کا بیسٹ سلوشن ہے رائی اچھا آپ نے پاؤں کو مسٹرائز کرنے کی بات کی کیا یا جنرلی مسٹرائز رکھنا چاہیے پاؤں کو یا جوتے پہنے سے پہلے مسٹرائز کرنا چاہیے یا بات میں کرنا چاہیے رات کو کرنا چاہیے کیا کہیں گے دیکھیں مسٹرائز تو آپ کو ہر وقتی رکھنا چاہیے لیکن نورملی جب آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں یا آپ کے پاؤں کو جب پانی تچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو مسٹرائز لازمی کرنا چاہیے کیونکہ پانی تچ ہونے کے بعد آپ کے پاؤں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے جی ایک چیز میں آپ کے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ڈائیبیٹیس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو کٹس وغیرہ بنتے ہیں یا فیشرز بنتے ہیں یہی سے بیکٹیریا اور وائرسز انٹر ہوتے ہیں اور ایٹلیٹس فٹ ہو گیا یا پاؤں کا کوئی بھی انفیکشن ہو گیا وارڈس ہو گئے تو یہ کٹس وغیرہ کی وجہ سے ہی پاؤں میں داخل کے لوگ ریکمینٹ کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تلبوں پہ تیل لگایا جائے کیا آپ ریکمینٹ کرتے ہیں اس کو اور اس کی فائدہ یا نقصانات دیکھیں لوگ ریکمینٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو سکون ملے رات کو اس لیے ریکمینٹ کرتے ہیں تاکہ دن بھر جو آپ نے جو ایکٹیوٹیز کی ہیں یا آپ چلے ہیں سوٹے ہیں تو پریشر پوائنٹ کے ساتھ بھی آپ تیل کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو روزمرہ کا معمول بنایے فٹ کی ایکسرسائز اس میں بیسیکلی بلکل نارمل سی ایکسرسائز اس میں کوئی آپ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ میں بہت تھکا ہوا تھا یا میں بہت تھکی بھی تو میں نے ایکسرسائز نہیں کی جیسے پوائنٹس کو بھی پریس کرے گا پلس ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور پلس جیسے آپ نے ایک بوٹل ہوتی ہے یا کوئی رولر ہو گیا بوٹل ہوتا وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ آئس بوٹل لے لیں یا اگر آپ اس میں گرم پانی دالیں تو یہ آپ کے پاؤں پھر آپ پاؤں اس کے پر رول کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپریشنز بھی ملتے ہیں جیسے ہوت کمپریشن ہو گیا یا کول کمپریشن ہو گیا تو اس سے بھی آپ کی نیرف ڈیمیج بہت دفا ہو جاتی ہے اسا ڈائیبیٹک جو پیشنٹ سے ان میں پیریفرال نیورپیتی یا ڈائیبیٹک نیورپیتی ہو جاتی ہے تو بیکاوز آف دی پور بلڈ سرکولیشن کیونکہ ان کی شریانیں اوریڈی تنگ ہوتی ہیں تو بلڈ فلو پوری طرح سے سلما صاحبہ کیا آپ سکرائپرز ریکومنڈ کرتی ہیں جی کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ سٹیل کا یوز نہ کریں یا لوہے کا یوز نہ کریں سب سے بیسٹ ہے پومی سٹون وہ آپ یوز کریں یا یہ جو نیچرل مٹی کا ایک جھامہ ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ اگر ویر ان ٹیر بھی ہو جائیں تو کوئی انفیکشن ہونے کا ڈر نہیں ہوتا اور اسپیشلی جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ سے ان کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جوتے اور موزے کیسے چڑھنے چاہیے جی دیکھیں جوتوں کا جو انتخاب ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ جو ریسٹ آف دا آپ کا ڈے ہوتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جوتہ کس قسم کا پہنا ہوا ہے تو جوتہ خریدتے وقت آپ کو جوتے کی فٹنگ کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے جوتہ آپ کے سائز کا ہونا چاہیے نہ لوز ہو نہ بہت زیادہ تنگ ہو اگر جوتہ لوز ہوگا تو آپ کو چلنے میں بہت زیادہ دوشواری ہوگی آپ کا پاؤں بار بار نکلے گا ڈس بیلنس ہوں گی کی ٹو کہتے ہیں یا میڈل ٹو یا انڈیکس ٹو اس کے اوپر جب وہ کونز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کونز کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ٹائڈ جوتہ پہنا ہوا ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے دوسرا آپ کا جوتہ ہے وہ لائٹ ویٹ ہونا چاہیے کمفیٹیبل ہونا چاہیے سافٹ ہونا چاہیے اگر آپ سخت یا وزنی جوتہ پہنیں گے تو آپ اس کو زیادہ دیر تک نہیں پہن سکتے وہ آپ کے لئے تھکن کا باعث بنے گا آپ کو تکلیفیں مبتلا کرے گا اور اس میں آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ پاؤں کی جو ساخت ہے اس کو ضرور مدنظر رکھیں اگر آپ کا پاؤں چوڑا ہے تو آپ نے دیکھ کے جوتہ لینا ہے کہ کوئی کنجسٹڈ جوتہ نہ ہو یا اگر آپ کا پاؤں پتلا ہے تو آپ نے کوئی ڈھیلا جوتہ نہ لے لیا ہو اس کے علاوہ موسم کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے کہ اگر سرد موسم ہے تو آپ نے کورڈ جوتہ پہننا ہے تاکہ آپ کا پاؤں جو موسم کی سرد اور خوش کھوا ہے اس سے محفوظ رہ سکے سردیوں میں ایک پرابلم پاؤں میں اکثر دیکھی گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے چلبنس چلبنس جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کی سوزش کا نام میں انفلمیشن ہو جاتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو ایسے ہیٹ سے نکلتی بھی محسوس ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھا گیا جو انڈر ویٹ ہیں یا جن کی لو ایمیونٹی ہوتی ہے جو اپنے باڈی کا ٹیمپریچر خود ریگولیٹ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ نے جوتے کا انتخاب اچھا کرنا ہے کہ شروع سے اگر آپ جوتا ایسا پہنے جس سے کیونکہ دیکھے پاؤں سے ہی آپ کے پورے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا ہے اگر آپ کا پاؤں تھنڈا ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کبھی بھی گرم میسے سمسل میں کچھ لوگوں کو خاص قسم کے جوتوں سے بھی پرابلم ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ لیدر سے ہو رہا ہے پلاسٹک سے ہو رہا ہے کس طرح کی چیزوں سے ہو رہا ہے اور کیسے وائد کیا جائے اس کو دیکھیں یہ تو جب تک آپ پہنے گے نہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا اگر ہر کسی کی ڈیفرنٹ طرح کی سکن ٹائپ ہوتی ہے اور الیرژیز بھی لوگوں میں ہوتی ہیں فر ایزمپل کسی کو پلاسٹک سے الیرژی کسی کو لیدر سے الیرژی کسی کو کوئی اگر آپ ریگزین ٹائپ جوتا پہنے تو ان کو ریشی سے بن جاتے ہیں تو یہ تو اگر آپ پہنے یا کوئی ایسا جوتا بھی ہوتا جو کہ سائز کا نہیں ہوتا تو اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جوتا مجھے کوئی الرجی دے رہا ہے دیفنیٹلی آپ اس کو ایوائیڈ کریں وہ جوتا پہنے جو آپ کے لئے کمفر ریگز کے بارے میں کیا کہیں گی بلکل ہیلز دیکھیں پورا آپ جو باڈی کا ویٹ ہے وہ سارا میٹی ٹارسل اگر آپ ایک پچر دیکھیں جس میں آپ ہیل والی خاتون کو دیکھیں تو جو ایسے بنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود ایسے سیدھا کھڑا کیا ہوتا ہے تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہیل سے ایک تو آپ پریشر ایک والی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوتا اور ہیل دیکھیں آپ پہنے ضرور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو خوش بنایے آپ اپنے ساتھ ایک کمفرٹیبل جوتا ضرور رکھیں تاکہ جو بھی آپ نے کام کیا وہ اگر آپ وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں تو گھر جاتے تک آپ اپنا جوتا چینج کر سکتے ہیل پہننے سے بیسکلی آپ کے اساب اور پٹھوں میں تناؤ سا پیدا ہوتا اور یہ تکلیف کا بائیس بنتا ہے فنگس کا آجانا سفیدی کا ہونا بربورے ہونا اور کالے ہو جانا کیا فرق ہے کیسے ایکسپلین کریں گی دیکھیں جیسے فنگس بیسکلی سٹارٹ تو نیل کی سرفیس سے ہوتا ہے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت نیل نیل بیٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لیکن اوپر تھوڑی سی ڈسکلی ریشن آپ کو فیل ہو جاتی ہے جب یہ آپ اس کو treat نہیں کرتے اس کے پر آپ antifungal نہیں apply کر رہے تو اس کے بعد یہ in between the nail bed and nail جائے گا تو nail کو hollow کر دے گا اور nail کافی thick چھوڑتے ہیں تو یہ ہی لپ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا بلکل ہوتی اس کے لئے antifungal کی ointments بھی ہیں اور اس میں بہت سے lotions بھی ہوتے ہیں اور oral medication اس لئے نہیں ریکمی کرتے کیونکہ یہ جو فنگس کی oral مڈیکیشن ہے وہ kidneys وغیرہ کو ڈرائی کر دی ہیں تو ڈائیبیٹیز کے پیشن جو آلریڈی سفر کر رہے ہوتے تو اس لئے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ ٹرپیکل اپلائی کریں کالا ہو جانا ناخنوں کا وہ بھی انفکشن ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں باز وفہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ٹائیڈ جوتا پہن کے بہت زیادہ چلے ہیں تو اس سے ناخن کا یا سکن کے اوپر کالے پیچز بن جاتے جس کو کہتے ہیں runner toe تو runner toe آپ کا with the passage of time ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو باز دفعہ یہ ہوتا ہے اندر سے کوئی وین میں کوئی بلیڈنگ ہو ہوتی ہے نیل کے نیچے تو اس سے بھی آپ کا نیل کالا محسوس ہوتا ہے پہلے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بیسکلی اس کی کیا وجوہ آت ہے مجھے کیوں ہو ہے اس کے لئے بیسٹ یہی کہ آپ پوڈائٹری سے روجو کریں وہ آپ کو بتر دیکھ کہ بتا سکتے ہیں ایشو ہے کیا اور ریزولف کیسے کرنا اچھا وارٹس اور کونز کے حوالے سے بتا دیجئے ہے تو یہ بڑا وارس ٹاپک زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون لگانی ہے کیا اس کے وارٹس کے بات DH وارٹس پوڈائٹری پوڈائٹری پوڈ Bye لئے ملکل بھی بھی مط کون کیونکہ یہ ایک سے بہت زیادہ پہل جاتے ہیں لن بھ سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ واقعی وارٹس ہے یا نہیں ہے اور پھر اس کی جو پراپر میڈیکیشن ہوتی ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ کون کون اور کیلسز کیلسز جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی میں نے ارس کیا کہ اگر آپ کا پریشر پاؤں کے کسی بھی حصے پر پڑتا ہے تو وہاں پہ ایک حفاظتی لیئر بننی شروع ہو جاتی ہے جو کہ کیلس کہلاتی ہے کیلس کو اگر ہم انٹریٹڈ چھوڑیں تو اس میں کون بن جاتا ہے جی اور کونس بسیکلی بہت سی ٹائپس کے ہوتے ہیں جس میں آپ کا سوفٹ کون ہوتا ہے ہارڈ کون ہوتا ہے کون ان بیٹوین دے ٹوز ہوتا ہے مطلب انگلیوں کے درمیان میں کون ہوتا ہے بازدفا بازدفا سیڈیڈ ہوتا ہے ڈیپ روٹیڈ ہوتا ہے ویسکلر ہوتا ہے ویسکلر ہوتا ہے ویسکلر ہوتا ہے نون ویسکلر ہوتا ہے اور کیا اس میں پروسیس ہوں گے بنین یا ہیمر ٹو جو ہڈی سے ریلیٹڈ اگر آسان الفاظ میں کہیں جو ایشوز ہیں کیا اس کا سرجری کے علاوہ بھی کوئی حل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے دیکھیں بنین جو ہے اس کی سٹیجز ہوتی ہیں بنین پہلے میں ایکسپلین کر دوں کہ کیا چیز ہے آپ کا جو بک ٹو ہے بک ٹو کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو ایک ہڈی سے نکلی بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ پاؤں کو اگر انگوٹھا دیکھیں تو وہ سیدھا نہیں ہوتا وہ ایسے سبلکس ہوتا ہے deviated ہوتا ہے آپ کے index toe کے ساتھ تو بنین بسکلی ایک میٹا ٹارسل اور فیلنج فیلنجو میٹا ٹارسل کا جو جو جوائنٹ ہے اس کا نام ہے کہ اس میں جو آپ کو انفلمیشن ہو جاتی ہے یا اس ہڈی کا بھڑ جانا اس ہڈی کا باہر نکل جانا یہ بنین ہے اب بنین کی بسکلی بہت سی سٹیجز ہوتی ہیں بنین پہلے سٹارٹ ہوتا ہے سمال سٹیج سے پھر اس میں آپ کی چھوٹی سی ہڈی ایک نکلی بھی ہوتی ہے اگر آپ وہیں پہ اس کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ ہاں یہ مجھے بنین فیل ہو رہا ہے تو میں اس کا ایک دفعہ مہینہ کروا لوں تو آپ کو پاڈیٹریز ضرور بتا دیں گے کہ اس میں کیا آپ کو پریکوشنز لینی چاہیے دوسرا یہ کہ بنین جو ہے نا وہ ہوتا ہے جنیٹکس میں یہ آپ کے فیملی میں رن کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے خاندان میں دیکھا ہوگا کہ یہ بنین آپ کی مدر کو ہے یا فادر کے سائٹ پہ ہے یا کسی نہ کسی کو بنین ہے اور آپ کو بھی ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے تو جیسے تین ایج میں اگر آپ اورثورٹکس وغیرہ یوز کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کی بنین کی جب آپ اپنا پریشر وہاں سے ریلیس کر دیں گے تو وہ ہڈی آپ کی بڑھنی کم ہو جاتی ہے بنین with the passage of time with the passage of age بڑھتا جاتا ہے اور آخر میں یہ بلکل لارڈ سا سویر ہو جاتا ہے تو اگر آپ پہلے ہی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کر لیں یا اس میں آپ اورثورٹکس وغیرہ یوز کریں یا وہاں سے فلینجو میڈا ٹارسل جوائن سے اگر اپنا پریشر ریلیس کر دیں تو یہ آپ کے لیے مطلب یہ آپ لارڈ یا سویر تک آپ نہیں جائیں گے اور ہیمر ٹو کی جیسے آپ نے بات کی تو ہیمر ٹو بیسیکلی یہ جو آپ کی انگلیاں ہوتی ہیں اس کا یوں ایسے آگے سے یوں موڑی بھی ہوتی ہیں کسی کسی کی انگلیاں تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے اس طرح ہے کہ کسی کسی کی ہائی آرچ جیسے ابھی ہم نے فلیٹ فوٹ کی بات تو فلیٹ فوٹ بھی ایک ڈیفارمٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائی آرچ بھی ایک ڈیفارمٹی ہے کہ آرچ جو ہے وہ نورمل ہونی چاہیے اگر فلیٹ فوٹ ہوگا تو پاؤں اندر کی طرف پرونیٹ کرے گا اگر ہائی آرچز ہوں گی تو پاؤں باہر کی طرف سپنیٹ کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی کا جھوٹا اندر سے گھستا ہے کسی کسی کا باہر سے گھسرا ہوتا ہے اور کس لوگوں کا سائٹ سے بھی گھسرا ہوتا ہے تو یہ جو میں وہی آپ کو بطا رہی ہوں کہ ایک سائٹ سے کسی کا گھستا ہے اندر والی سائٹ سے کسی کا باہر والی سائٹ سے گھسرا ہوتا ہے تو جس کی ہائی آرشز ہوتی ہیں ان کا پریشر سارا ایسے باہر کی طرف ہوتا ہے تو ان کا جوتا بھی باہر سے گسرا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو گرپ تو کرنا ہے تو گرپ کرنے کے لیے آپ جب پنجا زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کی انگلیاں سے موڑ کے حیمر بن جاتے ہیں تو اس کے لیے جب وہ کچھ سیلیکون کے وہ ہوتے ہیں پروٹیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آرچ یوز کریں اگر آپ کے سپنیشن ہے باہر کی طرف آرچ گر رہی ہے تو آپ اس کے لیے لیٹرل آرچ سپورٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے بس وہ آپ کے پریکوشنز ہیں جو آپ کو لینی ہوتی ہیں مکمل طور پر ظاہر ہے یہ تو ان بورن ایک چیز ہے وہ تو ریزولف ہو نہیں سکتی تو اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے اچھا پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے ایک آخری سوال کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ تین مہینے تک آپ جو ہے وہ فوٹ کیئر ایکسپرٹ کو دکھائیں گے دوسرا آپ نے خود معاینہ کرنا کوئی ایسی ٹپس ہیں چونکہ کئی لوگ یہ سنیں گے ضرور مگر وہ ظاہر ہے کہ ٹرائول کرنا اور ایکسپرٹ تک جانا کچھ لوگ کے فوڑ بھی نہیں کرتے تو ایسا کیا کریں کہ وہ خود گھر پہ اپنی فوٹ کیئر کو مینٹین کر سکیں کچھ آسان سی ٹپس یا نسخیں بس دیکھیں آپ ایک تو اپنے پاؤں کا مہینہ کریں دوسرا آپ نے اگر آپ کو پاؤں پہ کوئی بھی unusual سی چیز محسوس ہو رہی ہے یہ میں دونوں کی بات کروں جن کو diabetes ہے اور جن کو diabetes نہیں ہے دونوں کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی ایسی unusual سی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی patches وغیرہ بن رہے ہیں یا کوئی blisters ہے یا کوئی چھوٹا سا corn type ہے کوئی heart skin یا کوئی bump وغیرہ کیونکہ دیکھنے سے آپ کو پتا تو نہیں چلے گا یہ کیا ہے عام آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن آپ کو یہ تو سنس ہو جائے گا کہ یہ unusual چیز ہے یہ پہلے میرے پاؤں میں نہیں تھا یہ اب ہے تو اگر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ poditis سے رجوع کریں دوسرا پاؤں کی hygiene کا سخ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا ہے اور dry کرنا ہے اور dry خاص اور پہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان معمول بنائے تاکہ blood circulation چلتا رہے جوتا fitting کا پہنے ناخن وغیرہ آپ بہت زیادہ deep نہ کاٹیں ناخن کاٹتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں اور ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ سے اگر ان کو کوئی cons یا wards ہے تو خود سے اس کو cut کرنے کی کوشش نہ کریں اور ننگے پاؤں چلنا ہے وائٹ کریں جو ڈائیبیٹیز والے ہیں ان کو ننگے پاؤں چلنا ہے وائٹ کرنا چاہیے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ کو جوتا وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو گھر سے ایک سوکس ضرور لے کے جائیں کیونکہ بہت سے طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ جوتا ٹرائے کیا ہوا ہوتا ہے تو اگر تو آپ کو کوئی بھی اگر اس جوتے میں کوئی پرابلم ہے کسی کو کوئی فنگل انفیکشن ہے یا کوئی بھی کوئی ایسا وائرل انفیکشن ہے تو اگر آپ وہ جوتا ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور کوشش کریں اپنے ہی جوتے پہنے دوسروں کی شیئر نہ کریں جی میڈم کی گفتگو آپ نے سنی اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہر تین مہینے بعد آپ نے ایکسپرٹ کو دکھانا ہے ننگے پاؤں چلنے سے گریز کرنا ہے اگر کسی کے جوتے آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو اس کو آوائیڈ کرنا ہے موسچرائز رکھنا ہے اور پاؤں کو خوشک رکھنا ہے جنرلی یہ تھے آج کے جو میجر ٹاپکس تھے یا میجر ایشوز تھے اس پہ ہم نے بات کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں رہ گئی ہیں جس پہ ہم مزید آنے والے دنوں میں بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی سوہل تاج کو دیجئے گا اجازت تلانے کے بعد